جب ہم ایمان قبول کریں گے اسلام لائیں گے تو لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے پھر ہم عیاشی نہیں کر سکیں گے پھر ہمیں لوگ فارج جو ہمارے رشتدار کے جو لوگ ہیں رشتدار لوگ یہ لوگ ہمیں عدل کر دیں گے ہمیں اس سے زمین سے بھرا دیں گے ہمیں گھر کے اندر سے نکال دیں گے اتنی ساری چیزیں ہمارے اندر ڈر ہیں کہ اگر ہم آپ کی پیروی کر لیں اگر ہم مسلمان بن جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گے لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے پھر ہمارے جو ہے لوگ ہم کو سلام بھی نہیں کریں گے وہ ہم کو پوچھے گا بھی نہیں لوگ ہم کو بہت طریقے طریقے سے جو لوگ بات کہیں گے جس کی وجہ سے ہم کیا ہو رہے ہیں ایمان نہیں لارہے ہیں اسی طرح ابھی بھی جو ہے ہمارے کچھ نوجوان مسلمان کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں نماز وغیر آدھا کرنے لگتے ہیں تو پھر جو ہے وہ گناہ والا کام نہیں پائے گا لیکن یہ کچھ کہتے ہیں انہیں کہ اگر نماز وغیرہ پہنے لگیں گے نماز ہی بن جائیں گے تو پھر جو ہے موال وغیرہ میں جو دہنا ہوتا ہے پھر جو گھمنا پھرنا آئی آشی آردی شدہ وغیرہ وہاں دیکھ پائیں گے یہ ساری چیزیں کیا ہوگی چھوٹ جائے گا جس کی وجہ سے کبھی کبھی شیطان اس کو بھاقات داری جائے کیا فیدہ ہے بات میں کر لینا ایسے کرتے کرتے معلوم چلا کہ قبر کے اندر جائے کے سو گئے ایک دن معلوم چلا کہ ان کی خود جنازے کی نماز ہو گئی آج بھی وہی حال ہے اگر نماز کی بابندی کرنے لگیں گے جماعت میں چلے جائیں گے یا سچے بن جائیں گے نیک بن جائیں گے پیشے جو آیاشی ہے جو مزہ ہے جو عیش و آرام کے زندگی ہے جو عشامی جی مغربات کھا کے جلدی سونے میں جو مزہ ہے وہ نہیں آئے پائے گا ہے گی نہیں کتنی سائل لوگ جو ہے چھے بجے سات بجے ہی کھاپی کے سو جاتے ہیں جبکہ عشان کی نماز اتنی اہم فضیلت تک ہوئی تھنڈی کے موسم میں بہت بھاری سباب ہے لیکن سوچتا ہے کہ اگر نماز کے لئے جائیں گے تو فیل بستر چھوٹ جائے گا یہ ساری بات ہیں تھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے دے رہے